ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا حوشت و دوسری قرآن تشوشی آپ کا ساغت کرتا ہوں میں آرم شوٹس میں جس میں حملے کیادہ دنبرکی سپیس اور ڈیفینڈ نیوز کی ٹاپ تھری خبریں تو چلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ ہمارے بیانڈ ویزول رینج ائر ٹو ائر مسائل استر مسائل کی طرف سے آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کو لیمٹیڈ پروڈکشن کے لیے کلیر کیا جا چکا ہے اور جو پری پروڈکشن والا سیمپل ہے یعنی کہ یہی جو لیمٹیڈ پروڈکشن والا سیمپل ہے جو بھارتی ہے وائیو سے نہ کو پرابت ہوگا اس میں انڈیجینس آر ایف سیکر کا استعمال کیا جائے گا جس کو ابھی ریسنٹ کے ٹیسٹوں میں سکسس فولی ٹیسٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے اس میں رشیان نائن بی ون ون زیرو تھری ایم ایکٹیو ریڈار سیکر استعمال کیا جا رہا تھا پر جو اب لیمٹیڈ پروڈکشن کے لیے گئی ہوئی اصدر مسائل ہے اس میں دو پرکار کے سیکر استعمال کیے جائیں گے آر ایف سیکر اور آئی آر سیکر جو کہ اس کو ایک گھاتک مسائل بنا لیتی ہے اور ملٹی مشن کے لیے بھی تیار کر دیتی ہے پر جو نئی خبر نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ایم کے ٹو ورزن ہے اس کو بھی تیار کرنے کی اب انومتی مل سکتی ہے اور جلد ہی یہ انومتی ملنے والی ہے تو اصدر میں ہوم گرون چیزوں کی استعمال کو بڑھاوا ایک طرف دیا جا رہا ہے دوسری بات کہ اصدر کی ایک نئے ورزن کو تیار کرنے کی بھی اب پروسس سٹارٹ ہونے والی ہے ڈی آر ڈیو کو ہم پیسٹ آف لگ کہتے ہیں بات کرتے ہیں آئین اس فکرمہ دیت کی ایک مائی کو فرنچ نیوی کے ساتھ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہونے والی ہے نیوی ایکسرسائز ہونے والی ہے جس میں کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے اور فرانس کی طرف سے دونوں ہی دیشوں کی طرف سے ایرکرافٹ کیریئر اور سامرین فریگیٹ ڈیسٹرائر اتیادی وارشپ بھاگ لینے والے ہیں کچھ دنوں پہلے دو تین دن پہلے آئین اس فکرمہ دیت کی ایک امپارٹمنٹ میں آگ لگئی تھی جس کے کارن ہمارے ایک بہترین آفیسر کی مرتیو بھی ہو گئی تھی تو یہ قیاس لگایا جارہا تھا کہ ہمارے آئین اس فکرمہ دیت کو کچھ ایسا نقصان پہنچا ہوا ہو سکتا ہے جس کے کارن وہ اس ایکسرسائز میں بھاگ نہ لے پائے پر اب جو جانکار ہیں جو اس کا نریکشن کیے ان کا کہنا ہے کہ یہ پوری طرح سے ایک مئی کو گوہ کے کوسٹ پہ ہونے والی فرنچ نیوی کے ساتھ جو ایکسرسائز ہونے والی ہے اس میں بھاگ لینے کو بلکل بلکل تیار ہے آپ کو میں یہاں پر بتا دوں کہ اس ایئرکرافٹ کیڑیر کے علاوہ بھارت کی طرف سے جو ڈسٹرائر بھاگ لینے والا ہے وہ آئین اس چن نئی سٹیلت فریگیٹ جو بھاگ لینے والا ہے وہ آئین اس ترکس اور آگزلری سپ اور سمرینز بھاگ لیں گے تو آئین اس وکرمہ دیت ایک بڑے درگھٹنا سے بچ گیا ہے اور اپنی آگے کی سیوائیں دینے کے لیے بلکل تیار ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ انڈی نیوی کے دو شپ آئین اس کولکاتا اور آئین اس شکتی چائنہ گئے ہوئے تھے جو کہ ان کی نیوی کی ایک سترویں گٹھن کی سال گرہ تھی اس سرمنی میں بھاگ لینے کے لیے اور کچھ ستر دیسوں کے الگ الگ ریپرزنٹیٹک وہاں پر موجود تھے تو اب جا کے یہ دونوں ہی شپ تکشن کوریا کی طرف موف کر چکے ہیں اور وہ وہاں پہنچ بھی چکے ہیں سنڈے کو بھوسان کے کوشٹ پہ یہ پہنچے اور یہاں پر جو ایک میری ٹائم سیکیورٹی فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز ہونے والی ہے جس کو اے ڈی ایم ایم پلس کہا جاتا ہے اس میں بھاگ لینے کے لیے بھاتی نیوی پہنچ چکی ہے جس میں کی وہ ریپبلک آف کوریا کے ساتھ ایکسرسائز کرے گی اس کے بعد یہ شپ سنگاپور کی اور چل پڑیں گے جہاں پر اے ڈی ایم ایم پلس ایکسرسائز کو کنکلوٹ کیا جائے گا کلوزنگ سیرومنی وہاں منائی جائے گی اور پھر سنگاپور میں ہونے والی ایک انٹرنیشنل میری ٹائم ڈیفنس ایکسپو میں بھی یہ شپ بھاگ لیں گی جس کو آئی ایم ڈی ای ایکس 2019 کہا جا رہا ہے یہ جو اے ڈی ایم ایم پلس پلیٹفورم ہے یہ آسیان دیس اور آٹھ ڈائی لگ پارٹنر دیسوں کا ایک پورا سنگتھن ہے ایک آپوریشن ہے جس میں کی آشیان دیسوں کے میمبرز اور کچھ آٹھ کنٹریز جو کی آسٹریلیا چائنہ انڈیا جاپان ڈیوزیلینڈ ساؤت کوریا رشیان فیڈریشن اور یونیٹی سٹیٹ کا سنیوکت گروپ دوستو تین خبروں کے بعد اپنی بونس خبر کی بات کر لیتے ہیں بونس خبر سری لنکا کی طرف سے آ رہی ہے سری لنکا نے انفارمنلی بھارت سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ این ایس جی کمانڈوز کو سری لنکا بھیجا جائے حالانکہ ابھی انہوں نے یہ ساری چیزیں انفارمنلی کہی ہیں اور بھارت ابھی افیشیل کال کا انتظار کر رہا ہے پر پھر بھی بھارت کے این ایس جی کے لگ بک سوف سے زیادہ کمانڈو جو کی کاؤنٹر ٹیرر اور کاؤنٹر ہائی جیکنگ اسکارڈ کے ہیں وہ چننہی کے بیس میں انتظار کر رہے ہیں کسی بھی طرح کی آگیا کے لیے وہ چننہی میں سٹینڈ بائی میں ہیں اور جیسے ہی سری لنکا کو ان کمانڈوز کی عوشتہ پڑے گی بھارت ان کو سری لنکا میں بھیجے گا اس سے پہلے بھی ایک نومک ٹائمز کی ایک خبر میں نکل کر سامنے آئے تھا کہ سری لنکا میں بھارت کی رو کے دو آفیشرز اور انٹیلیجنس بیورو کے آفیشرز کیمپنگ کر رہے ہیں اور جو یہ ٹیرر ایکٹیوٹی ہوئی ہے اس کو سری لنکا کو سمجھانے کا پریاز کر رہے ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن میں ہیلپ کر رہے ہیں تو جیسے ہی سری لنکا میں کچھ ٹیرر ایکٹیوٹی ہوئی اس کو بھارت کی یاد آگئی اس کو چائنہ کی یاد نہیں آئی کیونکہ چائنہ کو ان چیزوں میں کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ اول بھارت ہی ایسا ایک دیش ہے جو کی کاؤنٹر ٹیررزم میں آس پاس کے دیشوں میں آویرنیس اور انپوٹس دے سکتا ہے یہ بھارت کی قابلیت ہے تو آج کس فیڈیو کی بس اتنا ہی آشا کٹناو کو فیڈیو پسند آیا اگر آپ اس کو پڑا تھمزب ضرور دیں گے نمشکار تینکیو چیک ہند